السلام علیکم، بلکم بیک، دیس از ڈاکٹر حدی ہیر سیکنڈ ڈیر کی بادو جیسے چپٹر کیمیکل کوارڈینیشن سے آج کا نیکس لیکچر ہے ہائپو تیلمس اور پچوٹری گلینٹ ویسے تو ٹاپک ہونا چاہیے تھا صرف پچوٹری گلینٹ لیکن اس ٹاپک کو ہائپو تیلمس کے بغیر بلکل پھڑیں نہیں سکتے دوسری بات اس کو مزید اچھے سے اچھے انداز میں پڑھانے کے لیے اور سیڈنٹس کو سمجھانے کے لیے میں اس ٹاپک کو توڑ رہا ہوں تین چھوٹے چھوٹے ٹاپک میں پہلے ہم لوگ پڑھیں گے کہ پچوٹری گلینٹ اور ہائپو تیلمس کا ریلیشن کیا ہے تاکہ ایک بار جب ہمیں آئیڈیا کلیر ہو جائے پھر ہم جا کر پڑھیں گے کہ پچوٹری گلینٹ میں کون کون سے ہارمونز کا کیا کا کام ہے آج میں آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پچوٹری گلینٹ کا سائز کیا ہے کہاں پر ہے ہائپو تیلمس سے کیسے کیا ریلیشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پچوٹری گلینٹ سب سے پہلا گلینٹ ہے جسے ہم نے آج سٹارٹ کیا ہوا ہے انڈوکرین سسٹم میں سے نمبر ون نمبر دو پچوٹری گلینٹ آپ کے برین کے اندر موجود ہے باقی جو گلینٹ ہیں ویسے پینیل گلینٹ بھی ہیں باقی جو ایک سا گلینٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے گلے میں سینے میں آپ کے جی ایٹی ٹریکٹ میں اوری زیر بروٹری سٹرکچر ہے کیڈنی یہاں پر ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر موجود ہے برین کے اندر موجود ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ 0.5 اس کا سائز کتنا ہے سائز اس کا ہے 0.5 گرام اس کا وزن ہے سائز جو ہے وہ اس کا پی جو مٹر کا دھانا ہے سائز آف پی مٹر کا جو دھانا ہے اس کے سائز کا برابر ہے دو next برین میں کہاں پر موجود ہے برین میں تو بہت سارے پارٹس ہیں برین میں ہم آج برین کا ڈائیگرام نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک سادہ سا ڈائیگرام ہے کہ آپ اس کو سمجھے کہ یہ برین ہے انسان کا اور یہاں پر برین کے اندر یہاں پر ایک پارٹ ہے برین کا اس سائز کا نام ہے ہائیپو تھیلمس کیا نام ہے اس کا ہائیپو میں اوپر لکھ لیتا ہوں ہائیپو تھیلمس یہ ہے ہائیپو تھیلمس یہ علاقہ ہے اس کو ہم لوگ لکھتے ہیں ہ ٹی یہ آپ کے برین کے اندر ہے یہ ہائیپو تھیلمس کے نیچے ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہے آپ سمجھے کہ ایک چھوٹی سی رسی ہے یا انگلیش میں ایک سٹاک ہے اس رسی کو کیا کہتے ہیں انفنڈی بیولم یہ جو آپ کو ایک نظر آ رہا this is called what ان فنڈی بیولم ان فنڈی بیولم یہ اس سٹاک کو کہتے ہیں اس سٹاک سے یہ چھوٹا سا دانہ لٹک رہا ہے this is called as پچھوٹری گلینڈ یہ والا جو ہے this is called what پچھوٹری گلینڈ اور میں نے اس کے دو اسے لکھے ہوئے ہیں یہ اس کا سامنے انٹیریئر پارٹ ہے اور یہ اس کا پوسٹیر پارٹ ہے ان کے درمیان ایک اور پارٹ بھی ہے جس کو میں زیادہ تور یہاں پر شو نہیں کر رہا یہ درمیانہ انسہ ہے this is called as میڈین پارٹ یا میڈین لوگ تو اصل میں یہ جو ڈیاغرام ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کا اس طرف اس کا ایک جو لوگ ہے اس طرف جو لوگ ہے وہ اس کو ملک بلتے ہیں انٹیریئر لوگ اور اس پیچھے کی طرف تو یہ پیچھے کی طرف یہ آگے کی طرف ہے that is why we call it انٹیریئر لوگ انٹیریئر لوگ اور اس کو کیا بولتے ہیں پوسٹیریئر لوگ ٹھیک ہے یہ دو لوگ آگے اب ڈیریکٹ سٹارٹ کریں کہ کن کن سی ہارمونز ہے وہ بتایا لیکچر آپ خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا لیکن کیا بات ہے کہ ہائیپو تلیمس کو بھی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں دراصل یہ جو ہائیپو تلیمس ہے یہ وہ سٹرکچر ہے جو نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم دونوں کو ملا رہا ہے آپس میں نروس سسٹم ایک الگ سسٹم تھا انڈوکرائن سسٹم ایک الگ سسٹم ہے لیکن ان دونوں کو ملانے والا کون ہے وہ ہے آپ کا ہائیپو تلیمس ہائیپو تلیمس کا ایک ہاتھ نروس سسٹم کے اوپر ہے اس کا دوسرا ہاتھ انڈوکرائن سسٹم پر کے اوپر آپ یوں کہہ سکتے ہیں تو ہائپو تلموس کو ہم تو نروس سسٹم میں بھی پڑھیں گے اس کا ذکر ہے لیکن انڈوکرائن سسٹم میں بھی ہائپو تلموس کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے بیکوز یہ جو ہائپو تلموس ہے یہ انڈوکرائن جو گلینڈز ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں ان پر ایکشن شو کرتے ہیں یعنی ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے ہارمونز ہیں جن کو حکم یہ دیتا ہے جن کے حکم پر وہ ہارمونز کام کرنا شروع کر لیتے ہیں جن کے حکم پر وہ ہارمونز کام کرنا بند کر لیتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا کمانڈنگ رول ہے اسی لئے اس کو میں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے اور یہاں سے اس پچوٹی گلینڈ کے درمیان جو آپ کو انفینڈیبلوم نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو خون کی نالیا بھی نظر آئیں گے کیپلریز بھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو نیورونز بھی نظر آئیں گے یعنی اگر میں اس طرح سے ایک ڈائیگرام لکھ دوں یہ اس طرح سے یہ کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لئے کیا ہو جائے گا یہ نیورون آپ سمجھے اس کو کہ یہ نیورون ہے جو کہ ہائپو تھلمس سے ایکسٹینڈ ہوا ہے آپ کا جو پچوٹی گلینڈ ہے وہاں پر ایکسٹینڈ ہوا ہے تو میں اس کو کیا نام دیتا ہوں نیورون نیورون آپ نیورون نروس سسٹم کا ایسا ہے اس پر میں کافی لیکچر دے چکا ہوں نیورون آپ ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو نیورون یہاں پر موجود ہیں اس کی علاوہ یہاں پر خون کی ڈالیاں بھی ہیں تو اگر میں یہاں پر ایسا کچھ کلر شو کروں کیپلریز بھی ہیں ٹھیک ہے تو دس از وٹ بلیڈ کیپلریز بلیڈ کیپلریز اس کو لکھنے کی ضرورت اس لئے ہے تاکہ بعد میں آپ کو پتا چلے کہ یہاں پر باقاعدہ خون کا نظام ہے اور آپ کو پتا ہے ہارمونز خون میں سفر کرتے ہیں تو یہاں پر بلیڈ کیپلریز بھی آگئے یہ بھی ہوگئے اچھے جناب اب اور چیز یہاں پر میں نے بہت کچھ لکھا ہوئے یہ میں آپ کو سمجھانی کوشش کرتا ہوں ہائپو تیلمس کچھ ہارمونز خود تیار کر لیتے ہیں ہائپو تیلمس کچھ ہارمونز خود تیار کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ادھر میں نے کیا کیا ہوئی ہے جو ہائپو تیلمس سے اس کو میں نے یہاں پر دوبارہ سے لکھا ہوا ہے یہ آپ کا ہائپو تیلمس ہے اچ ٹی سوزیور ہائپو تیلمس کچھ ہارمونز ہائپو تیلمس خود ہی تیار کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں ان سیلز کا نام کیا ہے ان سیلز کا نام ہے نیورو سیکریٹری نیورو سیکریٹری سیلز سیکریٹری سیل یہ نیورو سیکریٹری سیلز ہوتے ہیں جو کیا بناتے ہیں ہارمونز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سپوس کرتے ہیں کہ میں یہاں سے ایک ایسا نیورون یہاں سے ڈروی کر لیتا ہوں یہ آپ کا نیورون ہو گیا جو یہاں سے extend کر رہا ہے ظاہر ہے یہ آپ کا نیورو سیکریٹری سیل ہے تو اب اس کے اندر میں چھوٹے چھوٹے دوٹس لکھ رہا ہوں یہ دوٹس جو ہے یہ ہمارے پاس ہارمونز ہیں یہ ہارمونز بن گئے ہائپو تھلمس کے اندر نیورو سیکریٹی سیلز انہوں نے ہارمونز کو بنا لیا اب یہ ہارمونز کیا کریں گے یہ اس نیورون کے تو اس نیورون کے تو جو ہے جو ایکزون ہے یہ یہاں سے موو کرتا ہوا یہاں پر بلڈ میں شامل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر میں نے پہلے سے بھی بتایا تھا یہاں پر ہمارے پاس بلڈ کی کیپلریز بھی ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہارمونز ہیں وہ بلاخر یہ جو آپ کا پچوٹری گلینڈ ہے یہ یہاں پر آکے ہارمونز یہاں پر آگئے یہ یہاں پر آگئے یہاں پر سٹور ہو جائیں گے یہاں پر کیا ہو جائیں گے سٹور ہو جائیں گے اب مستقبل میں حکم کا انتظار کریں گے کہ جیسے اس کو کوئی سگنل مل جائے سگنل اسی نیورون جو ہے وہ سگنل بھی دیتا ہے یہی نیورون کے تو سگنل بھی آئے گا تو پھر یہ اس کو کیا کرے گا ریلیز کرے گا کیا کرے گا ریلیز کرے گا ان کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچوٹری گلینڈ کا یہ والا جو پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹیریر یا پوسٹیریر ہے زہر پیچھے کی طرف پر پوسٹیریر ہے پوسٹیریر لوگ جو ہے وہ ہارمونز بیاناتا نہیں ہیں یہ آپ کے لئے بڑا اچھا سوال بھی ہے ایم سی کیوز پوائنٹ اف یو سے کہ پوسٹیریر لوگ وہ ہارمونز بناتے نہیں ہیں ہارمونز بنتے کہاں پر ہے ہائپو تلمس بن جاتے ہیں اور وہ وہاں سے موف کر کے یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر کس کے لئے سٹور اور ریلیز بننے کے لئے بعد بلڈ کے ثرو ہی یہ ریلیز جو ہے ظاہر کہ یہ بلڈ ہے تو بلڈ اس کو یہ بلڈ جو ہے یہ پھر بلڈ کے ثرو جو ہے یہ چلے جائیں گے باڈی میں مختلف جو گھو پہ چلے جائیں گے جو آج ضرورت نہیں یہ بتانی کہ کہاں کھا پہ چلے جائیں گے لیکن یہ بلڈ ہو گیا آپ کا دوسری بات اور نیکی آپ لوگ اس لوگ کی طرف آ جائے یہ آپ کا جو انٹیریر لوگ ہے انٹیریر لوگ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر پھر سے نیورو سیکریٹری سیلز ہوتے ہیں یہاں پر نیورو سیکریٹری سیلز ہوتے ہیں سیکریٹری سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ اس بار پھر سے ہارمونز کو بنائیں گے وہ جو ہارمونز ہیں وہ جب یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو اب یہ میں تھوڑا سا اس کا بڑھا کر اس لیے لکھتا ہوں اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہ جو برکل انفینٹیبلیم کا درمیان والا حیسہ ہے یہاں پر ہمارے پاس خون کی کیپلریز سٹارٹ ہو جائے گی کیا سٹارٹ ہو جائے گی کیپلریز اور یہ کیپلریز نیچے آ کر یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے جو درمیان والا جگہ آپ دیکھ کر یہ کیپلریز خون کی نالیاں ہیں یہاں پر ٹھیک ہے سو آئی کالٹ کیپلریز ٹھیک ہے کیپلریز تو کیپلریز کے اندر یہاں پر پھر سے ہمارے پاس ہارمونز بنیں گے یہ ہارمونز ان کیپلریز کے اندر یہاں پر شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اتنی ڈیپ نہیں آ رہا ہے یہ تو وہ اتنا بڑا سا ایک زون تھا ڈائریکٹ نیورون لے کے آ رہا تھا یہ بیچ تک تو چلو ٹھیک ہے نیورون بنائے گا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بلڈ کے اندر شامل ہو جائے گا اور بلڈ کے اندر شامل ہو کر کے یہاں پر آ جائے گا یہاں پر آ جائے گا سٹور نہیں ہوئے گا فرق ہے وہ سٹور ہو رہے ہیں یہ سٹور نہیں ہو رہے ہیں یہ on the spot آئیں گے order دیں گے command دیں گے بس یہ کرو یہ نہیں کرو تو یہاں سے جو ہرمون آئیں گے یہ والا جو ہرمون آ رہے ہیں وہ اکثر پتہ ہے کیا ہے وہ releasing factors یا inhibitive factors سے ان کو شمار کیا جاتا ہے کس کس نام سے میں یہاں پر آپ کیلئے لیکھ لیتا ہوں کس نام سے ہے releasing releasing hormones بھی اس کو کہتے ہیں یا factors بھی اس کو کہتے ہیں inhibiting factors 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 بعض آپ کو اس کو ہرمون بھی بولتے ہیں تو یہ releasing hormones یا inhibiting hormones factors بھی اس کو بولتے ہیں یہ کرتے ہیں کیا ہیں یہ یہاں پر آ کر دوسری hormones ان کو just command دھتا ہے کہ بھئی کام کر سٹور ہونے کے لئے نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو یہ بعد بار اب ہمیں پتہ چالے گیا ہے کہ جو anterior lobe ہے اس کے اندر بے شک اپنی hormones بھی ہے مزید کی بات ہو start point لگا کر آپ کو بتانے جا رہا ہوں ادھر آپ کا جو anterior lobe ہے it can produce hormones it can produce hormones یہ hormones بنا سکتے ہیں posterior lobe hormones نہیں بنا سکتے ہیں ان کو وہاں سے hormone بن کس کے پاس آ جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان میں وہاں سے بھی hormone مل رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے بھی hormone آ رہے ہیں وہ حکم والے hormone ہیں لیکن اس کی علاوہ یہ اپنے hormones بھی بنا سکتے ہیں لیکن it can produce hormone بہت سارے hormones ہیں میں آپ کے سامنے لکھ بھی لوں گا hormones کے نام آ جائے گا اور نیکس پارٹ میں پھر اس کا فنکشن بھی بتا دوں گا سو یہ بتانا کافی لازمی ہے کہ hypothalamus پیچوٹری گلینڈ پر کس کس کن دو طرقے سے سرانداز ہوتا ہے ایک پوسٹیڈ لوگ ڈائریکٹ نیورون کے تروں hormones لے کے جائیں گے وہ وہاں پر پڑے رہیں گے جب ہکم ملے گا تو نکل لیں گے لیکن جو انٹیریڈ لوگ آنے ہرمون ہیں وہاں پر جو بھی ہرمون آئیں گے وہ جس ہکم دینے کے لیے آئیں گے وہ ریلیزنگ فیکٹرز ہوگی یا انہیبیٹنگ فیکٹرز ریلیزنگ فیکٹرز آنے والی ہرمون کو بکتہ ہے کہ یہ ریلیز ہو جاؤ انہیبیٹنگ فیکٹرز پہلے سے جو ہرمون کام کرے اس کو سٹاپ کرے گا تو ایک قسم کا کنٹرول بٹن ہے چیک انڈ بیلنس کا یہ بٹن ہے آپ کا ہیپو تولیمس جو اس کو سب کو کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے so that was what I have mentioned here یہ جو آپ کچھ تو یہاں پر ہم بتائیں کون کون سی ہرمون ہے جو پوستیوٹر لوپ ہے اس میں ADH اور دوسرا کون سا ہے oxytocin تو یہ oxytocin اور ADH یہ وہ ہرمون ہے جو آپ کے پچھوٹری گلانڈ میں یہ کچھوٹری سے ہے اور یہ بنتے کہاں پر یہاں پر بنتے یہاں پر آکے سٹر ہو جاتے ہیں پوستیوٹری تھرہ ایکزون اب یہ دیکھو یہ کس چیز سیتر ہو گئے ایکزون کی اتر ہو by the signal signal ملے گا تو یہ سٹیمولیٹ ہو جائے گا the hormones enter interior in the interior پچھوٹری enter in the interior پچھوٹری اب دوسرا اس کی بات ہو رہی ہے interior پچھوٹری میں جو ہرمون آ رہے وہ through the blood vessel آ رہے ہیں ٹھیک وہ blood vessel کے ترہو آ رہے ہیں and these are secured by the neuron command giving تو یہاں پر جو neuron وہ جیسے کوئی releasing factor چھوڑ دیں گے وہ releasing factor سے یہ نکل جائیں گے یا اگر وہ intimacy factor چھوڑ دیں گے تو اسے وہ stop ہو جائیں گے تو یہ جو کچھ میں نے یہاں پر لکھا تھا یہ میں نے آپ کو یہاں پر آ کے سمجھا دیا اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر جتنے بھی hormones ہیں چاہے وہ پہلے سے stored hormones ہیں یا جو یہاں پر بنے ہوئے hormones ہیں کون کون سے hormones ہیں مختلف قسم کی hormones آپ کو میں یہاں پر بتاؤں گا ٹھیک ہے تقریبا تقریبا six hormones آپ کے یہاں پر ہیں six hormones آپ کے anterior pituitary lobe میں ہیں یہ جو six hormones ہیں six message جو چار hormones four out of six یہ چار ہے اس کو بہت ہے tropic hormones tropic tropic hormones tropic hormones کا مطلب یہ change یعنی یہ جو چار hormones ہیں یہ ایک باقی جو hormones ہیں ان کے اوپر اپنا اثر ڈالتے ہیں باقی hormones باقی جو ٹوگرائن ڈالن ان کے اوپر اپنا اثر یعنی ان کو ان کا دروازہ نوک کرتے کہ آپ لوگ نکل جاؤ دوسروں کو حکم دیتے اسی لئے تو آپ پچھوٹری gland صرف جو انٹیریر لوگ ہے انٹیریر لوگ is called master gland باقی پورا پچھوٹری gland ہے لیکن نہیں پورا پچھوٹری نہیں یہ اس کا انٹیریر پارٹ ہے اس کو بولتے ہے master gland کیوں اس کو master gland کہا جار ہے because انٹیریر پارٹ میں جو hormones release ہوتے اب ذرا دیکھیں یہ انٹیریر پارٹ کے اندر جو hormones ہے اس نے خود بنائے ہوئے ہیں مختلف hormones ہیں یہ hormones femen کا جو ovary ہے یہ gland ہے کہ نہیں ہے اوری پر جا کر اثر انداز کرتے اوری میں باقی hormones کو چلو نکلو کام کرو اور دیتے چلو نکلو تو tropic hormone آگے اب یہ کون کون سے ہے tsh tsh fsh fsh follicle stimulating hormone اس کو لوگ تفصیل سے بھی بہنگ لیں آج جس نہ بتائیں fsh tsh thyroid stimulating hormone ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا lh fsh acth acth adrenocortico trophic hormone یہ جا کر kidney پر کام کرے گا acth kidney پر یہاں پر acth adrenocortico hormone kidney پر آ کر خود کام نہیں کرے گا دوسروں کو بلے گا چلو نکلو کام کرو tsh آپ کا thyroid یہ آپ tsh tsh ایک hormone thyroid stimulating hormone یہ کام بنایا گا thyroid یہ جو آپ structure دیکھ رہے نا یہ گلے کے اندر ہے thyroid 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 کیا پر جا کر کام نہیں کرے گا دوسروں کو بلے گا نکلو کام کرو آپ جب ہم لوگ thyroid پڑھیں گے تو مزا آگا thyroid کی اندر جب ہم لوگ پڑھیں گے کون کو hormone ہے تو پہلے جو ہے آپ FSA جو یہاں پر کام کرے گا ایکٹ کرے گا تو آپ دیکھیں یہ سارے آپ کے endocrine gland ہیں ان glands پر آپ کے anterior pituitary hormones ان کی اوپر جا کر command دے رہے ہیں کہ نکلو کام کرو اسی لیے anterior pituitary کو master gland کا جاتا ہے حال آنکہ اگر آپ kidney والے hormone جو اپنا hormone ہے یہ جا کر کسی جگہ پر ڈائریکٹ کام کرنا شکریہ کوئی حکم نہیں دیتا order نہیں دیتا کسی دوسرے کو یہ جا کر کام کرنا شکریہ لیتے ہیں یہ بھی کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہیں لیکن ان کو جو order دینے والے hormone 1 2 3 4 hormones یہ آگئے ہمارے پاس باقی کون سے hormone growth hormone and pro lectin باقی کون کون سے ہے growth hormone جس کو GH لکھیں گے اور دوسرا ہے pro lectin ماشاءاللہ سے آج آپ کو نام بھی پتا چل گئے چھے نام hormone کے آج اس یاد رکھے کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا ایسا ہے آپ زلازم کو دیکھیں گے اس میں ہم ہر hormone کا بتائیں گے اس میڈین لوگ جو درمیان میں ہیں یہ کیا بناتے ہے سمیٹو topic hormone MSH یہ کیا بناتے MSH melanocyte stimulating hormone اس کو بھی بڑھیں گے اور posterior pituitary gland کون سے بناتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا آپ کو بتائیں کون سے 2 hormones ہیں ADH and oxytocin آپ لوگ اس کو یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں ADH plus oxytocin تو یہ سارا سارا lecture میں لوگ note بھی کر سکتے اب اسی lecture سے ڈھیر سارے MSQs بن سکتے ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیکن اگر آپ صحیح معلوم اس کو دیکھو پڑھو تو کوئی بھی MSQs آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا تو اینا nutshell آخر کار میں کوئی سپس سمری بتاؤ آج ہم نے دیکھا پیچوٹی اور کچھ ہارمون ہائپو تلمیس میں بن کر وہ انٹیری پیچوٹری میں سٹور نیووت ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں اس کے علاوہ انٹیری پیچوٹری گلانڈ خود سے بھی ہارمون بنا سکتے ہیں کون کون سے ہارمون بنا سکتے ہیں یہ جو چھے نام بتا دی نا یہ سارے کے سارے FSH LH TSH AC GH Pro Lectin یہ سارے انٹیری پیچوٹری گلانڈ میں بن جاتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ next اس کے بعد جو بھی لیکچر آ جائے گا اس کے بعد پیچوٹری گلانڈ کا دوسرا حسن ہم آپ پڑھائیں گے تو آپ سمجھ آ گیا ہوگا اور ساتھ جو بھی لیکچر آپ کو میں اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو پورے کنٹری میں دوسری ممالک میں جو لوگ دیکھتے اس کو شیئر کرتے جائیے تاکہ جو لوگ اور سمجھ سکتے ہیں وہ ان لیکچر سے استفاد حاصل کرے اور اگر آپ اس نیت سے شیئر کروگے تو اللہ آپ کے اضافہ کرے گا اسی موسیقی